اسلام علیکم اس وقت ہم جا رہے ہیں دیوسائی براستہ اسطور اور یہ ہے مطلب دیوسائی کی جرف جانے کا جراستہ اور یہ دیکھے بلند و بالا پہاڑی سلسلہ ہے تو ہمارے ساتھ یہاں کے ایک مقامی بندے ہیں اپنا آپ کا نام کیا ہے؟ اکلیم شاہ انکل سلیم آپ کیا کرتے ہیں؟ میں گاڑی کلاتا ہوں اسطور سے گلگت اور آپ آنے والوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کیسے مطلب یہاں پہ کیسے آئیں اور دیوسائی میں کیسے مطلب آپ ان کو جو ہے پاکستان سے کسی بھی علاقے سے آپ گلگت پلکستان ایک خوبصورت علاقہ ہے یہاں آتے ہیں تو گلگت پلکستان کا خوبصورت علاقہ جو ہے وہ اسطور ہے گلگت پلکستان کے لوگ خود اسطور وزید کرنے کے لیے آتے ہیں جب آپ آتے ہیں تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اسطور لازمی دیکھیں ترجم درہا یہ میں ویو دکھا رہا ہوں یہ اس آبشار کا اس آبشار کا کیا نام ہے؟ یہ اس علاقے کا نام ہے شلٹر اس کا نام ہے اس کا نام پہلے شلٹر تھا جب انگریزوں کے دور میں یہاں پر آگے جاتے تھے تو بیدل راستہ تھا گوڑوں پہ جاتے تھے یہ پیچھے گاؤں ہیں آپ کو یہ دکھائیں نا یہ کوٹایسا گاؤں ہیں دلکل دس پندرہ گرانے ہیں یہاں پر وہ جو آبادی نظر آدھی وہاں پر یہاں پر آ کر انگریز ٹھیرتے تھے انہوں نے اس کو ایک شلٹر نام رکھا ہوا تک ٹھیرنے کی جگہ پھر بعد میں مقامی زبان میں یہ چینج ہو کر ابھی اس کا نام شلٹر دیتے ہیں اور یہ آبشار آ رہی ہے یہاں پر چشمہ ہے چشمہ کا پانچہ آ رہا ہے اور یہاں کے لوگ کیسے اپنا گزر بسر کرتے ہیں یہاں رہنے کے لیے مطلب ہے لکڑی کا کہاں سے انتظام کرتے ہیں لکڑی آپ تھوڑے پہاڑوں کی طرف لیسے تو اسے درخت نظر آتے ہیں پہاڑوں کی طرف آپ کیمرہ لگانے یہ درخت ہوتے ہیں یہاں پر چل گوڑے کے تھی حیرت کو سامنے جو دھرخت ہیں یہاں سے لکڑیoscope پہاڑوں سے کیسے جاتے ہو کیسے لاتے ہیں یہاں سے پیسل جاتے ہیں لوگ جہاں کے کلائیوں وغیرے سے لکڑی کارتے ہیں کارتے ت Track پی اس موسم میںněیں اور ہمیں جھلائی میں اتا کریں ستمبر تکricting سے خشب ہو جائتی ہیں تو پھر اٹھا کے لے آتے ہیں کچھ علاقے یوہ پر گردے وغیرے جاتے ہیں اور کھانے میں یہاں کی کیا مشہور سوہات ہیں اور کھانے میں یہاں پر ڈرائی فروڈ بہت مشہور ہے اس موسم میں خوبانی اصور میں خوبانی کا موسم میں اس وقت شہتود ختم ہو گئے ہیں کچھ عبسے کے بعد اکدور پر جائیں گے اصور یہاں ہیں اس کے بعد خیری ختم ہو جاتی ہے اور نیچے یہ جو دریا ہے دریا ہے اور اس میں اس کی کیا خاص بات ہے اور اس میں کیا مچھلی وغیرہ پائی جاتی ہے اس میں ٹراؤٹ مچھلی ہے جو پاکستان میں واحد یہ دریا ہے جہاں پر یہ مچھلی پائی جاتی ہے بہت اچھے یہ مطلب واحد دریا ہے جس میں ٹراؤٹ مچھلی پائی جاتی ہے اس کے علاوہ پاکستان میں کیا ہی نہیں پائی جاتی بہت شکریہ جاتیو آپ کا امارا انشاءاللہ مزید سفر جاری رہے گا اور آگے آپ کو مزید انفرمیشن دیتے رہیں گے اللہ حافظ